بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت فاسٹ ہو رہی ہیں اور ڈیجیٹل ورڈ کے بارے میں جو میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں سے پیسہ تمانا بہت آسان ہے صرف سیکھنا پڑے گا کہ پیسہ کیسے کم آیا جائے تو میں کئی پچھلے اپنے اپیسوڈز میں ویڈیوز میں یہ بتاتا رہا ہوں میٹا ورس کے بارے میں جو ایک جناتی دنیا ہے تلسماتی دنیا ہے تصوراتی دنیا ہے تصوف کی دنیا ہے وہ جو دنیا ہے ایک لیکن آپ اس کو آگمنٹیڈ ریالیٹی اور ورچول ریالیٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ وہ دنیا ہے کہ آپ ایک گیجٹ کے ساتھ اس دنیا میں انٹر ہو جاتے ہیں اور آپ فیل کرتے ہیں کہ میٹا ورس میں میری پریزنس بھی اس جگہ پر موجود ہے ترقی کی ابھی تک کی انتہا ہے اس میں ایک چیز آئی این ایف ٹی نون فنجیبل ٹوکن اب تھوڑا صحیح فرق ہے پکچر جے پیک اور این ایف ٹی میں اور وہ بڑا واضح ہے ظاہری طور پر جو ڈیجیٹل آرٹ ہے ڈیجیٹلی پکچر بنائی ہوئی ہیں ان کو این ایف ٹی کہا جاتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو جے پیک ہے وہ بھی تو تصویر ہے جو ڈیجیٹل آرٹ ہے وہ بھی تصویر ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل آرٹ ہے جو این ایف ٹی ہے وہ ایک بلوک چین کا سرٹیفائیڈ پروڈکٹ ہے جیسے کہ ایک گاڑی کو جب ایک نمبر لگا دیا جاتا ہے تو پھر یہ رسپونسیبیلٹی بن جاتی ہے موٹر وحیکل ایف ٹی کی طرف سے کہ وہ نمبر کسی اور گاڑی کو نہیں لگے گا اسی طرح جب ہم کسی بھی پیکچر کو ڈیجیٹل آرٹ میں کنورٹ کرتے ہیں بلوک چین سے اس کو پروٹیکٹ کرا لیتے ہیں اس کے بعد وہ ایک ایسٹ بن جاتا ہے میں بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے لیجسلیٹرز کے حلقے میں پارلمنٹیرینز کے سامنے ان کو ریالائز کراؤں کہ خدارہ اگر آپ ہمارے بچوں کا فیوچر چاہتے ہیں کہ برائٹ ہو تو ڈیجیٹل آسٹ کو سرٹیفائی کریں ڈیجیٹل آسٹ کا قانون لے کر آئیں جیسے فیزیکل آسٹ ہے فیزیکل دنیا میں اسی طرح ڈیجیٹل آسٹ ہے ڈیجیٹل دنیا میں لیکن معذرت کے ساتھ کوئی نہ اس بات کو سمجھ رہا ہے اور ظلم کی انتہا ہے کہ نہ کوئی اس کو سمجھنا چاہتا ہے اب بات آتی ہے کہ جب ہم نون فنجبل ٹوکنز کی بات کرتے ہیں ڈیجیٹل آسٹ کی بات کرتے ہیں این ایفٹیز کی بات کرتے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں تو ٹریڈ ہونا ہے نا میرا این ایفٹی ہے میں آپ کو بیچوں گا آپ اس کے اگینس مجھے کوئن دیں گے ڈیجیٹل کرنسی دیں گے یو ایس ڈی ٹی دیں گے کوئی بھی چیز کسی طرح ٹرانسفر کریں گے اسی طرح اگر میں آپ سے کوئی چیز خریدتا ہوں تو میں آپ کو دوں گا اور وہ پیسے جائیں گے والٹ میں اور وہ والٹ کیا کہاں ہوگا اس کے ایکشینجز کون سے ہیں جو پاپولر ایکشینجز ہے جہاں پر یہ اسی طرح این ایفٹیز کی اور وہ اگر گیم کے پلے ٹو آن گیمز میں این ایفٹیز کا بہت بڑا ایک رول ہے کہ پلے ٹو آن گیمز میں آپ کو این ایفٹیز ملتے ہیں پنے بنائے یا آپ خریدتے ہیں تو پھر وہ آپ کو جیسے سینڈ باکس جہاں پر آپ اسی طرح کاسموس پھر پولیگون اور کسانہ اور اس کے علاوہ ایکشینج بھی ہے جہاں پر آپ نومل ایفٹیز وہاں رکھتے ہیں اور اس کو ٹریڈ کرتے ہیں میں آخر میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ خدارہ ڈیجیٹل چیکنالوجیز کو سمجھئے اپنے بچوں کو خاص طور پر بٹھا کر ریالائز کرائیں کہ وہ آنے والے وقت میں اگر سر اٹھا کر چلنا چاہتے ہیں کچھ مال بنانا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی اس دنیا میں آئیں جو ہماری میٹا ورس کی دنیا ہے جو ڈیجیٹل ورڈ ہے وہاں پر آ کر این ایفٹیز سے پیسے کمائیں انشاءاللہ اللہ برکت ڈالے گا اور دوسرا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں جنہوں نے میرا چینل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ڈیجیٹل سینٹر کے نام سے وہ بھی ضرور آپ سبسکرائب کریں آنے والے وقت میں آپ کو میرے نوٹیفکیشن ملیں گے اور نئی ویڈیوز بھی ملیں گی میری زندگی کا اب یہ عظم ہے کہ میں ویلیو آف ٹیکنالوجی اس کی ریالائزیشن سب کو کراؤں انڈرسٹیننگ دس تینگ کے آنے والے وقت میں آپ جتنا ڈیجیٹل علم کو ڈیجیٹلائزیشن کو سمجھیں گے استعمال کریں گے آپ کی زندگی اتنی بہتر ہوگی ڈیجیٹل سینٹر اور سوپر میٹا مین کا سلام قبول